پاکستان شو بیز انڈسٹری کی معروف ادھکارہ یمنہ زہدی کی ڈیبیو فلم نایاب نام یاد رکھنا نے کانس فلم فیسٹیول میں دو اعزاز اپنے نام کر لیے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ورلڈ فلم فیسٹیول کانس کے اوفیشل پیج پر اپریل کے لیے مختلف کٹیگریز میں اعزاز جیتنے والوں کے نام شیئر کیے گئے ہیں بعد ادھکارہ یمنہ زہدی نے بھی ورلڈ فلم فیسٹیول کانس کی پوسٹ ری شیئر کر کے اپنی ڈیبیو فلم نایاب نام یاد رکھنا کی کامیابی کا اعلان کیا اور اپنی ٹیم کو مبارک بات پیش کی ادھر فلم کے ہدایتکار عمیر ناصر علی نے بھی اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ انہوں نے اپنی فلم نایاب کے لیے کانس ورلڈ فلم فیسٹیول میں پہلی بار بہترین فلم ساز اور بہترین غیر ملکی فلم کے دو اعزاز اپنے نام کیے ہیں واضح ہے کہ 26 جنوری کو ریلیز ہونے والے اس فلم کی کہانی کرکٹ کے گرد گھومتی ہے جہاں کرکٹ صرف کھیل نہیں بلکہ زندگی ہے یہ فلم رومینہ عمیر اور رومیر عرفانی کی پیشکش ہے جبکہ اس کا سکرین پلے علی عباس نقوی اور باست نقوی نے لکھا ہے عدکارہ یمنہ زہدی کے علاوہ فلم کی کاسٹ میں عدکار جاویز شیخ عددان صدیقی محمد فواد خان عثمان خان احتشام الدین فریال محمود امہ حانی تاہا سمیت دیگر شامل ہیں